اسلام علیکم دوستو دوستو پختونستان یا پشتونستان افغانستان اور پاکستان کے علاقوں پر مشتمل ہیں اٹھارہ سو تریانوے میں ہندوستان میں برطانوی اکمرانی کے دوران مورٹیمر ڈیورن نے ڈیورن لائن کینچی جس نے گریٹ گیم کے دوران امانتی افغانستان اور برطانوی ہندوستان کے درمیان اسروہ سوخ کے دائروں کی حدود تے کی اور تقریباً نصف تاریخی پشتون ان علاقے کو برطانوی نوع عبادیات اکمرانی کے تحت جوڑ لیا تقسیم ہند کے بعد ڈیورن لائن اب افغانستان اور پاکستان کے درمیان بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ سرات بنتی ہے پشتونستان افغانستان میں دریائے امو کے جنوب میں واقع علاقوں سے دریائے سندھ کے مغرب کے علاقوں تک پیلا ہوا ہے وزیرستان کے سلوی سدی کے انقلاب رہنما بائزید فیر روشن اور ستروی سدی کے جنگ جو شائر خوشان خان خٹک نے خطے میں مغلی سلطنت کے خلاف لنے کے لئے پشتون پوجو کو اکٹ آئییا اس دوران پشتونستان کے مشرقی حصہ پر مغلو کی حکومت تھی جبکہ مغربی حصہ پر رزوی ایران کی حکومت تھی پشتونستان کو پہلے بار ستر سونوں میں خود مختار حصیت حاصل ہوئی جب میروی سہوتک نے للق اندھار میں صفیو کے خلاف کامیابی سے بقاوت کی حاصل کیا جس نے دورانی خاندان کی بنیاد رکھی اور ستر سو سینٹالیس میں افغان سلطنت کی بنیاد رکھی گئی دوسری سدی قبلی مسیح کے پاس سے پشتونستان کی علاقے کو قدیم ایرانی لوگوں میڈیس اچمنڈس یونانیوں موئیوں کوشانیوں حبتالیوں ساسانیوں عرب مسلمانوں ترکوں مغلوں اور دیگر لوگوں نے پتہ کیا تھا عرب مسلمان ساتوی سدی میں پہنچے اور مقامی پشتون لوگوں میں اسلام کو متعارب کرانا شروع کیا پشتونستان کا علاقہ بعد میں ترک غزنیوں کے قبضے میں چلا گیا جس کا مرکزی داروی حکومت غزنی تھا اس کے بعد غزنیوں سلطنت کو غوریوں نے ریپلیس کیا سینکیز خاند کی پوز تیری ویسدی میں پشتونستان فونچی اور شمال میں شہروں کو تباہ کرنا شروع کر گیا سلطنت کے دور میں اس خلطے پر بنیادی طور پر افغان اور مختلف بڑی حد تک سنی حنفی وفقی ترک خاندانوں کی حکومت تھی ایک ابتدائے پشتون قوم پرس جنگچو شاعر خوشان خان خاتک تھا جسے مغل بادشاہ آون اگزیب نے پشتونوں کو مغل کی حکمانے کے خلاف بغاوت پر اکسانے کی کوشش کرنے پر خید کر دیا تھا دورانی خاندان کے زوال اور افغانستان میں نئی بارگزائی خاندان کے قیام کے بعد پشتون دومینز سکڑنا شروع ہو گئے کیونکہ انہوں نے جنوبی ایشیا کے دیگر حصوں پر انگریزوں کا کنٹرول کو دیا جیسے کہ پنجاب کا علاق اور بردستان کا علاقہ اٹھارہ سو تریانوے میں افغان امیر عبدالعامان اور برطانی وائس رائے مورٹیمر ڈیورن کے درمیان معاہد جوا ہوا جس کے تحت ڈیورن لائن بارڈر بنایا گیا انیسو پاند میں آج کے خیبر پتنخواہ کو صوبے کا حیثیت دیا گیا ہندوستان میں خدای خدمتگار تحریک جسے ریڈ شرٹس بھی کہا جاتا ہے یہ تحریک شہری حقوق کی تحریک تھی اس کے رنما باچا خان نے دعویٰ کیا کہ وہ ہندوستان کارکن مہاتمہ گاندی سے متاثر تھے صبح سرحل میں رہنے والے پشتون ہندوستان سے آزادی کے خواہاتے تاہم باچا خان چاہتے تھے کہ برطانوی ہندوستان میں پشتونوں کے علاقے آزادی حاصل کرنے کے بجائے متہندہ ہندوستان کا حصہ رہے جون انیس سو سنٹالیس میں مرزا علی خان باچا خان اور دیکر خدای خدمتگار انہیں بنو کی قراردات کا اعلان کیا جس میں پشتونوں کو اختیار دیا جائے کہ وہ پشتونستان کی ایک آزاد ریاست کا انتخاب کرے جو کہ برطانوی ہند کے تمام پشتون اکثریتی علاقوں پر مشتمل ہو تاہم برطانوی راج نے اس قراردات کے مطالبوں کو ماننے سے انتائی کر دیا انیس سو سنٹالیس کے ریپرینڈم کی نتیجہ میں ان دویو ایپ پی پاکستان میں شامل ہوا جس کا باچا خان اور اس وقت کے خدای خدمتگار تحریک میں بائیکارڈ کیا تھا کیونکہ خدای خدمتگار تحریک کے کارکنوں کو کانگریس کی خیالدت نے دوکہ دیا تھا تقریبا 99.02 ہوت پاکستان کے حق میں اور صرف 0.98 بھارت کے حق میں پڑے انیس سو سنٹالیس سے لے کر آج تک افغانستان اور پاکستان پشتونستان کی وجہ سے خراب ہے پشتونستان کے کل آبادی پچاس ملین کے قریب ہیں اگرچہ انیس سو سنٹالیس کے ریپرینڈم میں ان دویو ایپ پی کے زیادہ اوٹ پاکستان کے حق میں پڑے لیکن آج بھی پشتون پشتونستان کو تشجید دیتے ہیں اور اس کے کچھ وجوہات ہیں سب سے پہلی وجہ ہے تاریخی وجوہات دیورن لائن سرحد کی تشکیل نے پختون قوم کو دو مختلف ملکوں میں تقسیم کیا یعنی پختون اس تقسیم کو ان کے تاریخی علاقوں کے معاشرتی اور قومی اتحاد کو خراب کرنے والے اناثر کے طور پر دیکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پختون چاہتے ہیں کہ ایک آزاد پختونستان بنایا جائے دوسری بڑی اہم وجہ کیا ہے کہ پشتون پشتونستان کو بنانا چاہتا ہے وہ ہیں پوجی کاروائیہ خیبر پختون قوم میں پوجی کاروائیوں اور آپریشنز نے پختون قوم کے درمیان تشدد کی بلٹی ہوئی حساسیت پیدا کی ہے ان آپریشنز کے دوران پختون قوم کی معاشرتی وراثت پر بھی اثر پڑا ہے جو قومیتی خودمکتاری کی خواہش کو بڑا دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ ان آپریشنز کو بنیاد بنا کر پختون یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک آزاد پشتونستان بنائیں دوسری اہم وجہ سماجے اور تعلقاتی ہے پختون قوم کی تاریخ زبان عدب اور روایات ہے جو ان کی ایک مخصوص شناخت بناتی ہے خودمختار پشتونستان کی تشکیل ان کی قومیت کو مدد پرام کر سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ پشتون پشتونستان چاہتے ہیں تاکہ ان کی خودمختاری اور ان کی قومیت کو فروان چلے چھتا اہم وجہ کہ پشتون پشتونستان کو بنانا چاہتا ہے وہ ہے سیاسی اور معاشرتی تنازیات پاکستان کے اندر پشتونوں کے ساتھ مختلف سیاسی اور معاشرتی تنازیات ہیں جن میں وسائل کی استعمال تعلیمی سہولیات کی کمی اور سیاسی تشدد شامل ہیں آزاد پشتونستان کی تشکیل ان مسائل کا حل پرام کر سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ خیبر پختونہ کے پشتون ایک آزاد پشتونستان کو پریپر کرتی ہے پانچوی اہم وجہ اقتصادی ہے خیبر پختونہ کے بعض علاقوں میں ترقی کی عدم موازنہ بیروزگاری اور معاشی بھی انصافیوں نے پختونوں کے حالات کو خراب کیا ہے یہی وجہ ہے کہ پختون یہ چاہتے ہیں کہ ایک آزاد پشتونستان ہو جہاں وہ ترقی اور خوشحالے کے ساتھ زندگی بسر کر سکے چھتی اہم وجہ سرمایہ کی کمی ہے جو کہ ایک آزاد پختونستان کے لئے وجہ ہو سکتی ہے خیبر پختونخواہ میں سرمایہ کی کمی اور سنادی ترقی کی عدم موازنہ بھی پختونوں کو ایک مستقبل کی طرف جانے کے لئے ایسے معاشی وجوہات پیدا کرتی ہیں یہی وجہ ہے کہ خیبر پختونخواہ کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک آزاد پختونستان ہو جہاں ترقی اور خوشحالے ہو Thank you for watching